بسم اللہ الرحمن الرحیم جسیں سیکنڈ ٹیمپل یا دوسرا حیکل سلمانی کہتے ہیں اور یہاں سے شروع ہوا ایک سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ لیکن اس مرتبہ حیکل میں تابوت سکینہ نہیں تھا تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا اشلے چپٹر کے اندر میں آپ کو یہ سب تفصیل سے بتا چکا ہوں بارحال یہ حیکل بھی آنے والے پانچ سو پچاسی سال تک کھڑا رہا اور اس کے بعد یروشلم میں رہنے والوں نے ایک مرتبہ پھر بڑی ہی بری سرکشی والا کام کیا بلکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصرہ میں بتایا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد کرو گے اور جب انہوں نے دوسری مرتبہ بڑی ہی بری سرکشی اور فساد کا کام کیا تو سورہ عصرہ کی ساتھویں آیت کے مطابق ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا جو پہلی مرتبہ کی طرح ایک دفعہ پھر مسجد میں گنس کے اور انہوں نے جس جس چیز پر گابو پھایا اسے جڑ سے ہی اکھاڑ کر تباہ کر دیا اس مرتبہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دوسرے حیکل کو تباہ پر بات کیا اس مرتبہ یہودیوں کی ایسی کیا سرکشی تھی کہ ان کا دوسرا حیکل بھی گرا دیا گیا اور ایسا گرایا گیا کہ آج دو ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح گرا ہوا ہے جس کے سامنے آج بھی ہر یہودی کھڑا ہو کر روتا ہے اس چپٹر کے اندر میں آپ کو یہ سب باتیں بتاؤں گا اور اس چپٹر کے مرکزی کردار ہیں یروشلم میں پیدا ہونے والے دو خالہ زاد بھائی جن کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے خود فرشتے آئے تھے وہ دونوں بھائی اس وقت دوسرے آسمان پر موجود ہیں اور ان تمام واقعات کا آغاز ہوتا ہے سورہ آل عمران کی 35 نمبر آیت سے کہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ یا رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کر دینے کی نظر مانتی ہوں اور جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں سو اسے اس کے پروردگار نے قبول فرما لیا اور اسے بہترین پرورش دی اور ذکریہ کو اس کی خیر خبر لینے والا بنایا لیکن جب کبھی ذکریہ ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس رکھا ہوا رزق پاتے تو وہ پوچھتے کہ اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا اور وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اللہ جسے چاہے بے شمار رزق دے تو پھر ذکریہ نے بھی اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعاوں کا سننے والا ہے سو جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تب فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے یہ خاتون تھی حضرت مریم علیہ السلام جنہیں ان کی والدہ نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا کہ وہ وہاں کی خدمت کیا کریں گی مریم علیہ السلام بیت المقدس ہی میں رہتی تھی اور ان کے والد کا نام سورہ تحرین کے مطابق عمران تھا وہی عمران جن کی اولاد کا ذکر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو چن لیا عمران کی اولاد جن کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک صورت ہے سورہ آل عمران بلکہ ان کی بیٹی مریم جن کے اپنے نام پر بھی پوری ایک صورت ہے سورہ مریم دونوں باپ اور بیٹی کے نام پر قرآن پاک میں ایک ایک صورت بیت المقدس میں مریم علیہ السلام کے پاس پڑا رزق دیکھ کر حضرت ذکریہ علیہ السلام جو خود بھی ایک نبی تھے مریم علیہ السلام کے ولی بھی تھے ان کا خیال رکھا کرتے تھے انہوں نے وہ رزق دیکھا اور سوچا کہ جو اللہ بیت المقدس میں اس طرح سے رزق اتار سکتا ہے وہ بڑھاپے اور بانچ پان کے باوجود مجھے اور میری بیوی کو اولاد بھی دیں سکتا ہے لہٰذا سورہ مریم کے مطابق انہوں نے چھپکے چھپکے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سرد بھی بڑھاپے کی وجہ سے چمک رہا ہے لیکن میں آپ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا میری بیوی بانچ ہے اور مجھے مرنے کے بعد اپنے قرابتداروں کا بھی خوف ہے اے اللہ تم مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما پھر جب فرشتوں کے ذریعے انہیں اس بات کی خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی تمہارے ہاں اولاد ہوگی تو انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ یا اللہ میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانچ ہے تو آپ کیسے ہمیں اولاد دیں گے اور اس پر انہیں یہ جواب دیا گیا کہ یہ ہمارے حکم سے ہوگا ہم تو آپ کو بھی تخلیق کر چکے ہیں جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے اور پھر حضرت ذکریہ علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والے اس بچے کا نام یحییٰ تھا یحییٰ وہ نام تھا جو سورہ مریم کے مطابق اللہ تعالی نے خود رکھا تھا کہ اے ذکریہ ہم تجھے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا بھی نہیں کیا سورہ مریم میں اللہ تعالی نے اس بچے یحییٰ کی بہت تعریف کیے کہ وہ بچپن سے ہی سمجھدار تھا اللہ نے اسے اپنے پاس سے شفقت پاکیزگی اور پرہزگاری بھی عطا کی تھی انہیں والدین کے ساتھ بہت نیک سلوک رکھنے والا بھی بنایا تھا اور اللہ تعالی نے ان کی پیدائش کے دن پر سلامتی بھی بھیجی ہے جب یحییٰ علیہ السلام ابھی صرف چھے ماہ کے تھے تو ایک اور بچہ پیدا ہوا ایک ایسا بچہ جس کی اپنی پیدائش بھی موجزہ تھی جن کی زندگی کے چھے موجزات قرآن پاک میں لکھے ہوئے اور جن کا اس دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیے جانا بھی موجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سورہ مریم میں ان کی موجزاتی پیدائش کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے سامنے مکمل آدمی بند گر ظاہر ہوئے وہ ان سے ڈر گئیں اور کہنے لگیں کہ اگر تو اللہ سے ذرا ساتھ ہی ڈرتا ہے تو میں تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں مگر انہوں نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوئی قاسد ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں لیکن مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ بھلا میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں لیکن فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہے لیکن یہی آپ کے پروردگار کا حکم ہے اور مریم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والے اس بچے کا نام تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن کے چار موجزان کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے پہلا یہ کہ انہوں نے ماں کی گود میں ہی لوگوں کے ساتھ باتیں کی دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندے کی ایک شبیخ بناتے اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تیسرا یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھی یعنی لیپروسی کے مریض لیپرز کو ٹھیک کر دیتے چوتھا یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا پانچوہ موجزہ سورہ آل عمران میں ہے کہ جو کھانا بنی اسرائیل کھاتے اور اپنے گھروں میں زخیرہ رکھتے عیسیٰ نے اسلام اللہ کے حکم سے انہیں وہ بھی بتا دیتے اور چھٹا موجزہ سورہ مائدہ میں ہے جس کی نسبت سے اس سورہ کا نام ہی مائدہ یعنی دسترخان ہے کہ جب ان کے ہوانیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خان نازل کر دے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اتمنان ہو جائیں اور ہمیں یہ یقین ہو جائیں کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے جس پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لئے ایک خوشی کا باعث ہو جائیں اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو تراصل سورہ زخرف کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دیئے یہ چپٹر ہے ان دو خالہ ذات بھائی انبیاء یحیع اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دونوں بھائی نبی جن کی پیدائش جن کی موت اور دوبارہ سے زندہ ہونے کے دن پر قرآن پاک میں سلامتی بھیجی گئی ہے یہ وقت تھا آج سے 21 سال پہلے کا دنیا بہت بدل چکی تھی یحیع اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صرف دو سال پہلے رومنز جو ایک پہلے سے ہی بڑی ملٹری پاور تھے لیکن اپنی ملٹری پاور کے ساتھ انہوں نے یونان کے علوم سے بھی بڑی اکلمندی سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا جو انفیکٹ میڈیکل میں بہت آگے تھے مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چالس سال پہلے جولیس سیزر نے ان یونانیوں کو روم کی نیشنلٹی دینا شروع کر دی جو فیزیشنز یا سرجری کے ہنر میں ایکسپرٹ تھے پھر روم کی بڑی فیملیز یا محلوں میں فیزیشنز اور ڈاکٹرز یونانی ہی ہوتے تھے آج ہم اس دور کو گریک اور رومن پیریٹ کہتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام سے صرف تیس سال پہلے رومنز نے مصر بھی حاصل کر لیا اور اس وقت تو ان کی لوٹری لگ گئی کیونکہ الیکزنڈریہ یا اسکندریہ میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریریز تھی جن میں ہزاروں میڈیکل نسخیں موجود تھے بلکہ رومنز تو میڈیکل کے ایکسپرٹس کو اتنے اہم لوگ سمجھتے تھے کہ رومن بادشاہ آگاسٹس کہ جس کے نام پر اگسپ مہینہ بھی ہے اس نے تو فیزیشنز کو باقاعدہ ٹیکس ہی سے مستثنہ کر دیا تھا ان فیکٹ یہی وہ وقت تھا جب ایک یونانی فیزیشن اسکلی پیارڈیس نے انسانی جسم کے مولیکیلر سٹرکچر پر بات کی تھی جس سے انسپائر ہو کر ایک اور یونانی فیزیشن آلس کورنیلیس نے آٹھ جلدوں پر میڈیکل کا پورا ایک انسائکلوپیڈیا لکھا تھا جسے آج بھی ہم ڈی میڈیسینیا یعنی دھ میڈیسن کے نام سے جانتے ہیں ان کتابوں میں سے دو جلدیں تو صرف سرجری پر ہی تھی اور پھر یاہیہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے صرف پچاس سال پہلے یروشلم بھی رومنس کے اندر آ گیا اس وقت روم کا بادشاہ ہیرارڈ ڈا گریٹ تھا جس نے ہیکل کمپاؤنڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے چاروں طرف ایک دیوار بنوا دی تھی یہی وہ دیوار ہے جس کے اندر کا تمام ایریا ہمارے لیے الکدس ہے ان فیکٹ یہودیوں کی مشہور دیوارے گریہ یا دی ویسٹن وال یا دی ویلنگ وال ہیرارڈ کی بنائی ہوئی ہی اسی دیوار کا ایک حصہ تھا اور چار دیواری کے اندر اس کوٹ یا اس احاطے میں یونانی رومنز اور یہودی مل کر بزنس کیا کرتے تھے اور ان کے بزنس کا گڑ ٹیمپل کوٹ بان چکا تھا یعنی چٹان کے قریب مختلف شہروں سے آئے ہوئے تاجر اپنے اپنے ٹیبلز اور سٹالز لگا کر بیٹھے ہوتے تھے جہاں وہ مختلف قسم کی کرنسی ایکسچینج کرتے کھانے پینے کے سٹالز لگاتے ہیں یہاں تک کہ ٹیمپل کوٹ کے اندر ہی قربانی والے جانوروں کو بھی باندھا جاتا تھا اور بیٹل مقدس کے یہودی علماء یا ہائی پریسٹ یہاں وہاں گھونٹے لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ انہیں قربانی کے لئے کون سا جانور خد بینا چاہیے اس سہن یا کورٹ یا ہاتھے پر نظر رکھنے کے لئے حیکل کے قریب ہی رومنز نے رومنز سٹائل کی ایک عمارت بنوائی جسے دی رویل سٹوہ کہتے ہیں چونکہ یہ سارا علاقہ رومنز کے کنٹرول میں تھا تو وہ اس پر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارا یہ سٹوہ سورج کے نیچے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے اور یہی وہ سٹوہ تھا جہاں سے بڑے بڑے یہودی علماء بیٹھ کر اس آہاتھے یا کورٹ پر جسے وہ کورٹ آف ڈی جنٹائلز یعنی چھوٹے موٹے شہریوں کا آہاتھا کہتے تھے سٹوہ میں بیٹھ کر حیکل میں ہونے والی کمام ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے یہ اس قدر سیکیور اور عام آدمی کے لئے ممنوع جگہ تھی کہ اٹھارہ سو اکتر میں خدائی کے دوران ایک پتھر ملاتا جس پر عام کورٹ سے سٹوہ کی حدود میں داخل ہو جانے والے شخص کے لئے ایک وارننگ لکھی تھی کہ ہائی پریسٹ کے کورٹ میں داخل ہونے والا اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا یہیہ اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے تو یرشلم کے لوگوں نے جان لیا کہ یہ عام بچے نہیں ہیں مثلاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ابھی چھوٹے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو جیسے بچے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اس طرح یہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے کہ تمہاری ماں نے آج تمہارے لئے کیا بنایا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے کہ اگر تم کہو تو میں بتا دوں بچے کہتے کہ ہاں بتاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتا دیتے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لئے فلان چیز بنائی ہوگی اور ایسا ہی ہوتا جب وہ بچہ اپنے گھر جاتا اور کھانا مانگتا کہ ماں آپ نے فلان چیز بنائی ہے مجھے وہ دے دو تو ماں پوچھتی کہ تمہیں کیسے پتا چلا تو بچہ کہتا کہ مجھے عیسیٰ بن مریم نے بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے لیکن اس قسم کے واقعات دیکھ کر یہودی علماء شک میں مختلہ ہوگے اور یہیہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نظریں رکھنا شروع ہو گئے اور یہ وہ وقت تھا جب مریم علیہ السلام ان یہودیوں کی نظروں سے بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی تھی ان فیکٹ سورہ مومنون میں ان ماں بیٹا کی اس پناہگاہ کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک بلند صاف اور بہتے ہوئے پانی والی جگہ پر پناہ دی اس سے پہلے کہ میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے مصر سے یوروشلم واپس آنے کے بعد والے واقعات اور ان کے موجزات کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں ضروری ہے کہ میں آپ کو یوروشلم کے ایک نبی اور روم کی ایک ملکہ ایک بادشاہ اور ان کی ایک بیٹی کی بھی داستان سناؤں جس ہیرارڈ ڈی گریٹ نے ہیکل کے گردیوار بنوائی تھی اب اس کا بیٹا ہیرارڈ انٹیپس روم کا بادشاہ بن چکا تھا اب جو واقعات میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ نہ صرف ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود ہے بلکہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے صرف ساٹھ سال بعد بیس جلدوں پر لکھی جانے والی ایک بڑی کتاب انٹیکویٹیز آف نی جیوز میں بھی موجود ہے اس مصنف کی کتاب جو ان واقعات کے ہوتے واقعی یوروشلم میں ایک نوجوان بچہ تھا روم کے اس مادشاہ ہیرارڈ نے اپنے بھائی کے زندہ ہوتے ہی اپنی بھابی ہیرارڈیس سے شادی کر لی تھی ہیرارڈیس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام سیلون تھا اب اس لڑکی نے بھی اپنے چچا سے شادی کر رکھی تھی اور یہ سب باتیں دکھا رہی ہیں کہ اس محل میں انسیسٹ کس حد تک رائج تھا اور یہ وہ باتیں تھی جن پر یوروشلم میں رہنے والے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہیرارڈ کو کہا کہ یہ شادی الیجیٹیمٹ ہے یہ شادی خدا کے قانون کے خلاف ہے کہ تُو نے اپنے بھائی کے زندہ ہوتے ہوئے اپنی بھابی سے شادی کر لیا ہیرارڈ کے دل میں خوف تو ضرور آیا کہ یہودی عوام یحییٰ کی بات سنتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے خلاف بقاوت کروا دے اس لئے ہیرارڈ نے یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا کر قید کروا دیا لیکن ملکہ ہیرارڈیس یعنی ہیرارڈ کی وہ بھابی جس سے ہیرارڈ نے شادی کی تھی اس نے یحییٰ علیہ السلام کی بات کو اتنا لائٹلی نہیں لیا کہ یحییٰ نے اس کی شادی کو illegitimate یا پھر غیر قانونی کہا ہے اور اس غصے کو ہیرارڈیس نے اپنے دل میں چھپائے رکھا اب اس دوران بادشاہ ہیرارڈ کی سالگیرہ بھی آئی جس پر اس کی سوتیلی بیٹی سیلوم نے رکاسہ بن کر بہت خوبصورت ڈانس کیا ان فیکٹ ہیرارڈ کو اس کا ڈانس اس قدر پسند آیا کہ اس نے خوش ہو کر سیلوم سے پوچھا کہ اسے انعام میں کیا چاہیے سیلوم نے کہا کہ وہ اپنی ماں ہیرارڈیس سے پوچھ کر بتائیں گی اور ملکہ ہیرارڈیس نے بلا تامن اپنی بیٹی کو کہا کہ بادشاہ کو کہو کہ مجھے چاندی کی ایک پلیٹ میں یحییٰ کا سر رکھا ہوا چاہیے اور یہ وہ وقت تھا جب بادشاہ ہیرارڈ کو اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا کیونکہ بیسیکلی وہ یحییٰ علیہ السلام سے ڈرکاری تھا لیکن ہیرارڈ ایک بادشاہ تھا اس کے لئے اس کی انعہ سب سے پہلے تھی اب وہ اپنی کہی ہوئی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا لہٰذا اس نے ایکزیکیوشنر کو یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جس نے تھوڑی ہی دیر میں چاندی کی ایکٹرے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر لاکر ملکہ ہیرارڈیس اور سیلوم کے سامنے پیش کر دیا یحییٰ علیہ السلام کے سر کو ملکہ ہیرارڈیس نے اپنے یروشلم والے محل میں دفنا دیا تھا جہاں سے پھر وہ ساڑھے تین سو سال بعد بادشاہ کانسٹنٹین کے زمانے میں ملا تھا کانسٹنٹین وہ پہلا رومان بادشاہ تھا جس نے عیسائیت قبول کر لی تھی لہٰذا اس نے بڑے احترام اور رازدارانہ انداز میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو ایک نامعلوم جگہ پر دفنا دیا پھر کانسٹنٹین کے بعد مزید چار سو سال گزر گئے یروشلم کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور جب ایک اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک دمشق میں ایک مسجد بنوارا تھا تو اس مسجد کی تعمیر کے لیے خدای کے دوران ایک غار ملا جس کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اس صندوق کے اندر ایک انسانی سر موجود تھا اور اس صندوق کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ یہ سر یحییٰ بن ذکریہ کا ہے اور تب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو دمشق کی اس جامعہ مسجد میں عزت و تقریم کے ساتھ دفنا دیا گیا جو آج بھی وہاں موجود ہے آج اس واقعے کو دو ہزار سال گزر چکے ہیں لیکن مارڈرن کلچر میں ابھی بھی آپ کو اس واقعے کے ٹریسز اکثر جمعوں پر نظر آئیں گے مثلا انیس سے چونتیس میں ایک نوول لکھا گیا تھا اویچ شیل بی بارن یعنی ایک جادوگرنی پیدا ہو جس میں صدیوں پرانی ایک جادوگرنی کی کہانی ہے میں آپ کے ساتھ اس کا ایک پیارہ گراف شیئر کرتا ہوں کہ ہر صدی میں ایک جادوگرنی آتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا وہ آدمیوں کو مسہور کر دیتی ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے رکس کرتی ہے اور اپنی خوشی کے لیے دنیا کے بہترین لوگوں کے سر کٹتے دیکھتی ہے اسی طرح اٹھارویں صدی کے انگلینڈ میں آسکر وائلڈ نے بھی ایک ڈراما لکھا تھا لیکن تب وہ دور نہیں تھا کہ انگلینڈ میں مذہبی شخصیات پر تھیٹرز میں ڈرامے دکھائے جائیں اس لئے آسکر وائلڈ نے وہ ڈراما فرنچ زبان میں سیلوم نام سے لکھا بلکہ آج بھی اس وقت فرانس ہی کے شہر لیون میں ایک ڈانس تھیٹر بھی ہے جس کا نام ہی انہوں نے سیلوم تھیٹر رکھا ہے اسی لڑکی سیلوم کے نام پر جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لیا تھا قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک سو ستاسی مرتبہ آیا وہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ مینشن ہوئے لوگوں میں سے ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو سو سال بعد آنے والے مسلمان سکالر محمد ابن جریر کے مطابق انجیل نازل ہوتے ہیں وقت یحییٰ علیہ السلام کے اس خالہ ذات بھائی عیسیٰ کی عمر تیس سال تھی اور تینتیس سال کی عمر میں انہیں آسمان پر کھا لیا گیا تھا جب وہ بنی اسرائیل یا یہود کی طرف وقائدہ ایک نبی کے طور پر آئے تو اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھروں میں رکھے ہوئے سامان کا بتان دینے والی بات کو مزاق میں لیا شروع کر دیا بلکہ اب تو وہ ان سے حضراء مزاق پوشا کرتے کہ اچھا بتاؤ فلان ہے کل رات کیا کھایا تھا اور کیا چھوڑ دیا تھا لیکن کھانے ہی سے متعلق ایک سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑے موجزے کا ذکر ہے کہ جب ان کے ہواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خان نازل فرما دے عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس نے سرخان کی تفصیل ملچا دی ہے کہ جب سرخ رنگ کا یہ دسترخان دو باطلوں کے درمیان سے اتر رہا تھا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے نام سے جو بہترین رزق دینے والا ہے اور یہ بھی کہ اس خان میں مچھلیاں، روٹیاں، سرکاں اور انار بھی تھے اور اس کی انتہائی بہترین خوشبوں تھی عطیہ کہتے ہیں رحمت اللہ نے کہ اگرچہ وہ مچھلیاں تھی کہ جن پر نہ ہی کوئی چھلکے تھے اور نہ ہی ان کے اندر بھی کانٹا تھا لیکن ان میں ہر چیز غزائقہ تھا اور سعید بن جبہر رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ سوائے گوشت کے اس دستر خان پر تمام چیزیں بھی اس دستر خان کے بارے میں سکالرز کے ہاں اور بھی ڈیٹیلز ملتی ہیں جن کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا بارحال مائدہ والا یہ وہ واقعہ ہے جسے رنسانس کے دور میں ایک اٹالین پینٹر لیوناڈو ڈاوینچی نے چودہ سو پچانوے میں پینٹ بھی کیا تھا یہ پینٹنگ اس وقت ملان اٹلی کے ایک چرچ میں ہے اس سے شاید آپ نے دیکھا بھی ہو یہ بڑی مشہور پینٹنگ ہے اور پوری دنیا میں اس پینٹنگ کو دی لاست سپر کے نام سے جانا جاتا ہے یروشلم میں حیکل اور حیکل میں بیٹھے یہودی علماء کے اس وقت کیا حالات تھے یہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کیونکہ ان کا جاننا بہت ضروری تھا ٹیمپل کورڈ میں بیٹنا گریکس اور رومنز کے ساتھ مل کر کرنسی ایکسچینج کاروبار کرنا اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجد میں بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی مقرر کر دیے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس موقع پر حیکل میں داخل ہوئے تو اس وقت حیکل میں ایک یہودی تہوار پیساخ منایا جا رہا تھا جسے ہر سال مصر کے فیرون کی غلامی سے چھٹکارے کی یاد میں منایا جاتا ہے انفیکٹ یہ تہوار آج بھی منایا جاتا ہے اور اس سال اس نے پندرہ اپریل کو آنا ہے اس تہوار پر عیسیٰ علیہ السلام کہ حیکل میں داخل ہونے کی تفصیلی ڈسکرپشن انجیل میں ملتی ہے کہ کیسے اس وقت حیکل کا ہاتھا قربانی کے جانوروں سے بھرا ہوا تھا اور یہودی وہاں بیٹھے اپنے سکے کھنکا رہے تھے یعنی یہودی رومانز اور یونانی کرنسی کا لیندین کر رہے تھے اور تب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے خدا سے ایک مرتبہ پھر سے بد اہدی کی ہے اور اس کے گھر کو چوروں کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے اور بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نے تاجروں اور خریداروں کو حیکل سے باہر نکل جانے کا کہا اہل کتاب میں یہ واقعہ کلینزنگ آف دی ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ وہ واقعہ تھا یہ وہ وقت تھا جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سنجیدہ خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور سٹوہ میں بیٹھے یہودیوں کے بڑے علماء ان کی اسٹیبلشمنٹ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتانی کی تیاری کرنا شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہیں جو سورہ نصاب میں بتایا گیا ہے جہاں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتان کیا اور پھر انہیں صلیب پر چڑھا دیا لیکن قرآن پاک ہمیں اس کی صحیح ڈیٹیلز بتاتا ہے کہ ما قتلوہ وما صلابوہ نہ ہی انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھا سکے ولیکن شب بھی حالہ ہم بلکہ یہ سارا معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا ان فیکٹ یہ معاملہ یہودیوں کے لئے اتنا مشتبہ ہو گیا کہ اس وقت اس واقعے کے کم سے کم پانچ ورجنز موجود ہیں کہ ہوا کیا تھا اس واقعے کے ایک پیشن گوئی سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں لیکن اس پیشن گوئی کی نوبت ہی کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لینا ہے کیونکہ یہودی اگرچہ ایک مسیحہ کا انتظار کر رہے تھے لیکن جب مسیحہ آئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا حالانکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ انجیل انسانی کلام نہیں ہے اور ان کا یہ پہچان لینا بھی سورہ وقرہ میں ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی تو پہچان لینے کے باوجود پھر کفر کرنے لگے حالانکہ پہلے خود اس کتاب کے ذریعے یہ کفار پر فتح چاہتے تھے لیکن کیوں آخر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ریجیکٹ کیا کیونکہ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام میں مسیحہ والی نشانیاں نہیں تھی مثلا مسیحہ نے تمام بنی اسرائیل کو عز مقدس میں جمع کرنا ہے اور یہ کہ اس نے ایک ماں اور ایک باپ کے ہاں پیدا ہونے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موجزانہ تھی لیکن اس سب کے علاوہ یہودی علماء کے پاس ایک اور وجہ بھی تھی جو شاید سب سے بڑی وجہ تھی اور وہ وجہ تھی یروشلم کا کنٹرول طاقت اور طولت میں آپ کو بتا چکوں کہ یہودی علماء حیکل کے قریب بنے رومن سٹوہ میں بادشاہوں کی طرح رہتے تھے ان کے کوٹ میں غلطی سے بھی داخل ہو جانے والے شخص کی سزا موت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس طاقت کے لیے ایک کھلا خطرہ تھے کیونکہ جہاں یہودی علماء کسی بھی غیر یہودی کو جنٹائل کے نام سے جانتے تھے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمدلی ان کے ساری اور محبت کی بات کرتے تھے یہودی علماء جانتے تھے کہ اگر لوگوں نے عیسیٰ کو سننا شروع کر دیا اور ان کو اللہ کا نبی ماننے لگ دے تو سب سے پہلے یہودی علماء کے ہاتھ سے اثر و رسوخ نکلے گا پھر طاقت اور برآخر دولت بھی نکل جائے گی لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کرتی اور اس واقعے کو جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ ایک باغ میں تھے جب ان کا ایک ہماری جیوڈا رومن فوجیوں کے ساتھ وہاں پر آیا جنہاں یہودی علماء نے عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کروانے کے لیے بھیجا تھا باغ میں پہنچ کر جیوڈا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ چوما تاکہ رومن فوجیوں کے سامنے انہیں ایڈنٹیفائی کر دے اور اب انہیں گرفتار کر لے اس غداری کے حصے تیس چاندی کے سکے ملنے تھے گرفتاری کے بعد کیا تم مسیحہ ہو اور انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اس پر ہائی پریسٹ کا یافس نے غصے میں اپنا جبہ پھاڑ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام پر توہین مذہب اور توہین علماء جیسے الزام لگائیں اور انہیں یروشلم کے رومن گورنر پانٹیس پلاتے کی رہانشنا پر لے گئے جہاں گورنر کے سامنے یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ شخص بادشاہت کو بھی چیلنج کر رہا ہے لیکن جب پلاتے نے دیکھا کہ عیسیٰ تو گیلیلی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ وہ علاقے ہیں جو ڈائریکڈ رومن بادشاہ حیرون کے زیر حکم آتا ہے وہی بادشاہ حیرون جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خالت ذات بھائی یہیہ کا بھی سر قلم کروایا تھا تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حیرون کے پاس بھیجوا دیا لیکن حیرون کے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً کوئی لفظ نہیں بولا اور حیرون اور اس کے سوائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایک قیلتی جوبہ ڈال کر انہیں بادشاہ حیرون اور بادشاہ حیرون کہہ کے ان کا مزاک اڑا پرے اور پلاتے کے پاس واپس بھیج دیا لیکن سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اب وحب بن ممبہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھا لیا جانے کا واقعہ گرفتاری سے پہلے باغ ہی میں ہو جاتا اس واقعے کے دوران اگزیکٹلی کس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر اپنی طرف لے گئے اور وہ کون شخص تھا جسے رومن سپاہیوں نے عیسیٰ سمجھ گئے پر افراد کر لیا اس کے مطلق کئی روایات موجود ہیں اور سچائی اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا لیکن اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خالہ ذات بھائی یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر ہے جہاں میراج کے رات آف صلی اللہ علیہ السلام کی ان دون وائیوں سے ملقات بھی ہوئی تھی اور یہ وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے ابھی ایک امتی کی حیثیر سے واپس آنا ہے مسلم، درمزی، مسند احمد اور ابن ماجہ چاروں میں یہ حدیث موجود ہیں کہ جب دجال کا خروج ہوگا تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول کرے گا وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید منار پر دو زرد کپڑوں میں دو فرشتوں کی کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس طرح اتریں گے کہ جب وہ سر چھکائیں گے تو ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح جمکتے ہوئے پانی کے کترے گر رہے ہوں گے حالانکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ وہ دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کعبہ کے دروازے پر قریب کھڑے تو اس وقت بھی ان کے سر سے پانی کے کترے گر رہے تھے یہی وہ خواب تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنچال بھی دکھایا گیا تھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے ٹپکتے پانی کے کتروں کی کیا اہمیت ہے یا وہ دو لوگ اور وہ دو فرشتے جن کے کندھوں پر عیسیٰ ہاتھ رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی نظر آئے اور دمشق کے منار پر بھی اتریں گے ان دونوں کندھوں کی کیا اہمیت ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں چانتا البتہ دمشق کی جس مسجد کے منار پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے یہ وہی مسجد ہیں جس کے اندر حضرت یعی علیہ السلام کا سر بھی دفعہ نا ہے اور جسے مسجد حرام مسجد نبی اور بیت المقدس کے پان اسلام کی چوتھی مقدس ترین سائٹ سمجھا جاتا ہے موسیقی